مصر سے قاسد آیا ہے مصر سے قاسد آیا ہے گھوڑا تیار کرو میرا جو کہا سمجھ گئے نا جی جی سمجھ گیا میرے آقا تو کھڑے موں کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اب اصل میں وہ آقا کیا اگر آپ اجازتیں آقا تو والدہ سے اب ایک لفظ بھی مزید نکالا تو گتی سے سبان کھیچ لوں گا اور اس کے بعد جھوک میرے آقا آج جلدی آگے پار گالی تنخواہیں باٹنے میں تو بھی وقت ہے میرے آقا کیا ہی مصر کے قدیز آدھے آفندی کا مکتوب ہے محترم وزیر آزم اکراہیم پاشا آپ کا حکوم بجا لاتے ہوئے میں احمد پاشا کا اعتماد جیت کر اس کا مقرب خاص ہو گیا سلطان موزم نے والی عویسر بنا کر بھیجا تھا احمد پاشا کے مگر اس نے یہاں عرب شیوخ اور مملوکوں کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے ترک سلطنت سے بغاوت کر دی ہے پائے تخت قاہرہ کی تمام مساجد میں الملک المنصور سلطان کے الفاظ سے اس نے اپنے نام کا خطبہ جاری کروا دیا ہے عرب اور مملوک شمشیروں کے نشان والے علم بنوا کر تمام محلوں اور قلوں پر لہرا دیئے ہیں عوام پریشان ہیں کیونکہ محصول دبنا کر دیا گیا ہے اور اس قدار سلطان نے مجھے اپنا وزیر قرار دے گیا ہے اور یہ ہے وہ سکھا جو احمد پاشا نے آپ کے سکھے کی جگہ جاری کی ہے فل فور سبیدار بن کر مصر روانہ ہو جاؤں اور اس نمک حرام کا سر لاکر پیش کرو مجھے جو حکم میرے سلطان کا لیکن پہلے قدیزاد محمد آفندی کو خبر بچھا دو جب تک تم نہ پہنچ جاؤ اس کا وفادار بن کری رہے غدار احمد پاشا کسی بھی صورت بچ نہ پائے سلطان سلیمان تشریف لا رہے ہیں فرزن میرے شیر والدہ ایک ضروری بات ہے احمد پاشا نے میرے فیصلے اور ترک سلطنت کی حکمرانی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے مصر میں خبر پکی ہے کہیں کوئی سازش تو نہیں غداری واضح ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں خدبہ جمعہ میں اس کا نام بطور سلطان لیا جا رہا ہے اپنا سکھا بھی جاری کر دیا ہے ابراہیم پاشا کو مصر بھیج رہا ہوں اس غدار کا سر لانے کا حکم دے کر غداری کی یہی سزا ہے بے شک اجازت دے والدہ مصطفیٰ ماشق کہا جائے گا اس کی پہلی ماشق ہے آج سلامت رہو فرزن سلامت رہو قدیزاد محمد آفندی اس غدار کے وزیر ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ لشکروں کو اپنی کمان میں رکھیں ورنہ احمد پاشا کا تختہ اُلٹا نہیں جا سکے گا میرے آقا قاسد روانہ کر دی ہے اپنی روانگی کی اطلاع کے ساتھ خزانے سے بقدر ضرورت حرج کرنے کا اختیار دے دیا ہے پیسہ، اسلحہ، توفے باٹنے اور بھروسے کے آدمیوں کو ساتھ رکھنے کے حکمات بھی دے دیا ہے آلہ مصر سے آنے والا محصول بھی ہم نے قبضے میں لے دیا آقا ابراہیم پاشا مجھے تم پہ بھروسہ ہے کامیاب رہو گے بغاوت کو چلنے میں لیکن تم احتیاط برتنا رشکر لے کر جانا پوری تیاری سے حیاس پاشا، خوجی دستے تمہاری نگرانی میں روانہ ہوں گے حکم کی تعمیل ہوگی آقا آقا آپ کی اجازت ہو تو شاہی خزانچی سکندر چلیبی اور جلال زادی مصطفی چلیبی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جس کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لے جاؤ پاشا لیکن ترک سلطنت کا انصاف مصر میں رائج کر کے ہی آنا بغاوت کو چل دینا ہر صورت آیاز پاشا ایک مسئلہ اور ہے فرمائیے پاشا بابا اور میرے بھائی صاحب مل چکے ہیں مصر جانے سے پہلے انہیں کسی منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں خدا جانے لوٹ بھی سکو یا نہیں خیر و آفیت سے انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے لیکن آپ اس کی بھی فکر نہ کریں آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو ایک ہی مقام پر مسئلہ میز سطریں متعین کر سکتے ہیں مناسب ہے ضروری کاروائی کر کے مجھے متعلق کرے تاکہ انہیں آگاہ کر دوں موسیقی